ہم اپنے معاشرے کا اپنی سوسائیٹی کا جائز دل ہیں کہ شادیوں میں کس طریقے سے آج ہماری بے پردگی ہوتی ہے اور ہماری بہنیں ہماری قوم کی بیڑیاں کس طریقے کے کپڑے پہن کر آج شادیوں کی اندر ہم جس کو کہہ سکتے ننگا ناچ ناچ رہی ہیں یہ ننگا ناچ ہے ناچ وہی نہیں ہوتی کہ کمر ہلالو یہ بھی ننگا ناچ ہے اپنے گھر سے جاگر شادیوں میں بےہودہ اور بے شرم کپڑے پہن کر آج شادیوں میں زیرت بکشی جائے اور وہاں کھڑے ہوئے نوجوان لڑکوں کی آنکھوں کی تھندک بنا جائے یہ بھی بے شرمی اور بے حیائی کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے ہمیں بھی اپنی کمیوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کون ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بیویاں جا رہی ہیں ہماری بہنیں ہیں ان کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کی اوپر ہیں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے پرانی تقیریں اٹھا کر دیکھ لینا کہ دیوز کس کو کہا گیا میں نے دیوز کا معنی بھی بتایا تھا سب کچھ بتا چکا ہو پرانی تقیریں کٹول کے دیکھ لینا اور ڈھونڈ کے دیکھ لینا اور تلاش کر لینا ہم کہاں ہیں ہمیں سوچنا پڑے گا میرے بھائیو ہمیں جاننا پڑے گا آج یہ صورتحال ہے ہماری اور پھر کس طریقے سے حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی طرف گئے نماز وہاں پڑی اور ایک اور انصاف دیکھی جب یروشلم سے گزر کر بیت المقدس کی طرف جانا ہوا تو ایک ہی اونڈ تھا اس اونڈ کی اوپر ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے حصے پر سامان لگا ہوا تھا اب عمر فاروق اگر بیٹھیں تو غلام اوٹ کی لگام کو پکڑ کے چلے گا اور عمر اگر بیٹھیں غلام بیٹھے تو عمر کو پکڑنا پڑے گا تو کیا تیہ ہوا جانتے ہو کیا اس طریقے کا عدل اور انصاف آج دیکھنے کو مل سکتا ہے حضرت عمر جب پہ غلام سے کہا ایسا کرو ایک میل میں پیدل چلوں گا تم اوٹ پر بیٹھو گے میں اوٹ کی لگام پکڑ کے چلوں گا اور ایک میل کے بعد تم اوٹ کی لگام کو پکڑنا میں بیٹھوں گا کہا ٹھیک ہے آپ ہی بیٹھئے نہیں ایسا تم بھی انسان ہو تم بھی انسان ہو تم کو میں تھکاؤں گا اب یہ ہوا کہ پہلے امیر المومین نے کہا تم بیٹھو میں چلا ہوں گا نہیں پہلے آپ بیٹھئے پرچی ڈالی گئی ہے حضرت عمر نے ایکسپٹ نہیں کیا نہیں نہیں قرآن ڈالو قرآن دازی ہوئی اس میں نام نکلا امیر المومین پہلے عمر فاروق بیٹھیں گے غلام نے کہا چلو میں جیت گیا غلام کو خوشی ہو گئی حضرت عمر بیٹھے ایک میل غلام لے کے چلا ایک میل کے بعد عمر نے کہا رکو ایک میل ہو گیا اب تم بیٹھو امیر المومین نے چلنا دیجئے ابھی تھکے نہیں بیٹھو بٹھایا ایک میل اب عمر فاروق نے لگام پکڑی اوہ ایک میل یہ بیٹھتے تھے ایک میل وہ چلاتا تھا پھر ایک میل وہ بیٹھتا تھا تو یہ لگام پکڑ کے اوٹ دی گئے چلتے تھے اب چلتے 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 بیس پچیس تیس میل ہو گیا اور بیت المقدس بالکل آ گیا چند قدم کے ایک میل کے فاصلے پر رہ گیا دکھائی دینے لگا دور سے بیت المقدس اور جب بیت المقدس دکھائی دیا تو آپ تاجب کریں گے اب باری آ گئی حضرت عمر فاروق کی لگام پکڑنے کی اور غلام کے بیٹھنے کی اب کیا ہو وہاں یہودی کھڑے ہیں امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے کون ہے بھائی مسلمانوں کا اتنا طاقتور امیر جس نے بائیس لاکھ بربہ میل پر حکومت کر گیا دیکھنا چاہتے یہودی بھی عیسائی بھی مجوسی بھی کون ہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں حضرت عمر نے کہا رکو اس نے کہا امیر المومنین بیٹھے رہیے سامنے یہودی دیکھ رہے ہیں کہا نہیں تمہارے بیٹھنے کی باری آئی کہا امیر المومنین آپ کی عزت کا جناسہ نکل جائے گا آپ بیٹھئے مجھے چلنے دیجئے وہ نہیں رک رہا ہے عمر فاروق غور سے چمپ لگا کے نیچے کود گئے آئے میرے خادم تم کیا چاہتے ہو میں اپنی انسلٹ کو سے بچنے کے لیے اور اپنی عزت و عبرو کو بچانے کے لیے کیا اسلامی قانون کو قربان کر دوں اسلامی عدل کو نچھاور کر دوں اسلام کے عدل اور انصاف کے آئیڈیل و نمونے کا قتل کر دوں انصاف کا بڑھر کر دوں کامیر المومنین میں اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں سب دیکھ رہے ہیں یہودیز ہیں دیکھنے دو ارے آپ کو لگام پکڑ کے دیکھیں گے اور غلام کو بیٹھا ہوا دیکھیں گے تو کیا ہوگا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اچھا ایسا کرو ہم تم دونوں پیدل چلتے ہیں وہاں کہہ دیں گے کہ اونٹ بیمار تھا قاموش ہمیں تم یہ تعلیم دیتے ہو کہ اونٹ بیمار تھا بیٹھو کہہ امیر المومنین زند مت کے یہ کہہ زند میں کر رہا ہوں یہ بتاؤ کہ ہونٹ پر بیٹھنے کی باری کس کی ہے کہہ میری میں آپ کو دے رہا ہوں خوشی خوشی کہہ میں نہیں لے رہا ہوں چلو بیٹھو بھائی میں لوں گا تب ہی تو دو گے ہم لیں گے ہی نہیں آپ بیٹھو اوفو غلام کو بٹھا دیا حضرت عمر لگام پکڑ کے چل رہے ہیں تصور کریئے آپ لگام پکڑ کے چل رہے ہیں اب لوگ بلکل قریب آگئے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو امیر المومنین مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو ہونٹ پر بیٹھا ہوا ہے ہم تو کہتے تھے شکل و صورت موٹا تازہ لمبا چوڑا ہے دیکھیں نہیں رہا ہے اس آدمی نے پورا فتح کر کے رفت دیا ہے یہ تمہارا امیر المومنین ہے مسلمانوں جو ہونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور مسلمان بڑے فقر کے ساتھ کہتے ہیں آئی یہودیوں آئی عیسائیوں تم غلط سمجھ رہے ہو میرا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو ہونٹ کی اوپر بیٹھا ہے میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو ہونٹ کی لگام پکڑ کے آرہا ہے قرآن دازی میں اس کا نام آیا ہے ایک میل یہ پیدل چلتا تھا ایک میل وہ پیدل چلتے تھے اب بیت المقدس آتے وقت ان کے مقدر میں آگیا ہے لگام پکڑنا انہوں نے اپنے غلام کو اوٹ پہ بٹھایا انصاف کا مدر نہیں کیا انہوں نے لگام پکڑا ہے اور یہی ہاں تک آئیں گے اچھا یہ عدل و انصاف کے چرچے تو میں نے عمر کی بہت سنیتے آج بھی بیت المقدس تک آتے وقت عمر انصاف کر گیا عمر نیائے کر گیا عمر نے اپنے غلام کو اوٹ پر بٹھال کر اور خود لگام پکڑ گر پیت المقدس تک لے آیا یہی عمر ہے جو عدل و انصاف کا ہیرو جو کہلائے جاتا ہے جب عمر فاروق نے اوٹ کی لگام کو ایک دڑک سے بان دیا اور اپنے غلام کو گود میں لے کر جب نیچے اتارا تو بہت سے لوگ حضرت حضرت عمر کے قریب آ گئے اور کہنے لگے آپ امیر المومنین ہیں ہاں بہت سے یہودی اور بہت سے عیسائی ایسے تھے جو عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کر بوسا لیتے ہوئے کہہ رہے تھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد ان عبدو و رسول اے عمر تیری بہادری کے چرچے تیرے انصاف کے چرچے میں نے سنے تھے لیکن سنی ہوئی بات پر یقین نہیں ہوتا تھا اپنی آنکھ سے تیرا عدل تیرا انصاف دیکھ لیا تیرے اسلام پر میرا دل آ گیا اب ہم بھی جیئیں گے تو اسلام کے لیے جیئیں گے اور مریں گے تو اسلام کے لیے مریں گے یہ پھر کیسے خون خرابہ ہو جائے گا یہ تھا عدل و انصاف میرے بھائیو کل بہت کم چندہ ہوا آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اتنی اچھی باتیں سننے کے بعد پھر بھی آپ مسجد کا تعاون نہ کریں یہ اچھی بات نہیں ہے میری گزارش ہے آپ سے کچھ لوگوں کو کپڑا لے کے بھیج لیجئے یا ایسا گریے بیٹھئے کپڑا مت بیجئے آپ سب سے میں کہہ رہا ہوں جب تقریر میری ختم ہوگی تو دس منٹ میں یہاں بیٹھوں گا میرے ہاتھ پر آپ لاکے دیجئے میں یہ دیکھوں گا کہ آپ کو مجھ سے میری تقی سننے کے بعد اسلام کے لیے مجھ سے کتنی محبت ہے چلیئے آپ میرے ہاتھ میں دیجئے اور مسافہ بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے چلیئے آج میں آپ سے مسافہ کروں گا آپ ہمارے ہاتھ میں دیں گے نشاء اللہ تو میرے بھائیوں یہ اسلام تھا یہ اسلامی دعوت تھی اور اس طریقے سے ریاستیں چلا کرتی تھی اسلام ایسی اخلاق سے پھیلا اسی کا نام جہاد جہاد وہ نہیں ہے اس کو سمجھو اسلام کس کو جہاد کہتا ہے آپ جانتے ہیں ایک آدمی پیاسا ہے چلاپ رہا ہے اور آپ کے پاس ایک لیٹر ایک گلاس پانی ہے آپ کو لمبا سفر کردہ ہے لیکن آپ کا گلاس پانی سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ پیاسے رہ جائیے لمبا سفر پیاس سے کر لیجئے لیکن اس کی فیلحال جان بچائیے اسلام کہتا ہے کہ پیاسے کو پانی پلا دینا اس وقت جہاد ہے آپ کو نہیں معلوم جنگ یرموک میں تین آدمی زخمی پڑے ہوئے تھے ایک پیاسے ایک کو پانی پلایا جا رہا تو دوسرا چیخ رہا میں بھی پیاسا ہوں اس نے اپنا پانی اٹھا کے دوسرے کو دے دیا دوسرے میں پانی جیسی ہوت سے لگایا تیسرا چلا میں بھی پیاسا ہوں کاش مجھے بھی تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا میں بھی پیلوں تیسرے کے پاس بھیج دیا جب تیسرے کے پاس جاتا ہے تو چانے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا تو کیا دیکھا دوسرا بھی چلا گیا پھر لوٹ کر پہلے کے پاس آیا تو دیکھا پہلا بھی چلا گیا یہ جہاد ہے ایک آدمی نے اپنی پیاس کو مار کر دوسرے کو پانی پلانے کی نیت کی اس کو پانی پلاؤ اس کی زندگی بچ جائے میرے بھائیو پیاسے کو پانی پلا دینا یہ جہاد ہے ہندو مسلم نہیں دیکھا جائے گا کوئی بھوکا ہے آپ کے پاس ایک آدمی کا کھانا ہے بھوکے سے مرا جا رہا ہے آدھا کھانا آپ اس کو دے دیجئے آپ کے پاس طاقت ہے ابھی آپ ایک دو دن نہ ملیں رہ سکتے آپ پورا کھانا اس کو کھلا دیجئے اسلام کہتا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا جہاد ہے ہندو مسلمان نہیں دیکھا جائے گا قیامت کے دن اللہ کہے گا دنیا میں میرا بندہ بھوکا تھا دنیا میں آئے میرے بندے دنیا میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا وہ کہے گا اللہ تُو بھی بھوکا تُو بھوکا تُو سب کو کھلاتا ہے تُو بھوک اللہ کہے گا میرا فلا بندہ بھوکا تھا اگر تُو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا یعنی میں تمہاری مدد کرتا تو میرے پیارے ساتھیوں بھوکے کو کھانا کھلانا یہ جہاد ہے کوئی آدمی مر رہا ہے اس کو آپریشن کی ضرورت ہے اس میں بلٹ کی ضرورت ہے آپ کا بلٹ اس کے بلٹ سے تچ کر رہا ہے وہ غیر مسلم ہے ہندو ہے عیسائی ہے سکھ ہے لیکن آپ کا بلٹ تچ کر رہا ہے آپ اپنا ایک بوتل دو بوتل خون دے کر اس کی جان بچا لیں یہ جہاد ہے اسلام اس کو جہاد کہتا ہے میرے بھائیو یہ جہاد آپ اپنے اندر پیدا کریں یعنی بھوکے کو کھانا کھلائیں پیاسے کو پانی پلائیں کسی کی جان جا رہی ہو آپ کا خون دے کر بچ رہی ہے تو آپ اس کو بچائیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو عیسائی ہو جینی ہو کوئی بھی ہو یہ جہاد ہے اسلام اس طریقے کی دعوت دیتا ہے اور آئے اللہ ہم تس سے دعا کرتے ہیں کہ یہی 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 تعلیم ہمارے اندر پیدا فرما دے اور ہم سب کو ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو ایک دوسرے کے درد کو ایک دوسرے کا درد بنا دے ایک دوسرے کی تکلیف کو دوسرے کی ہماری تکلیف بنا دے اور ہمارے درد کو اس کا درد بنا دے